عالمی طاقتیں مسئلہ کشمیر پر انصاف کر پائیں گی یا نہیں پانچ دہائیوں بعد کشمیر پر سلامتی کاؤنسل کا ازلاس ایک گھنٹے بعد ہوگا خصوصی ازلاس پاکستان اور چین کی درخواست پر بلائے گیا ہے کشمیر کا معاملہ خصوصی طور پر زیر غور آئے گا بھارت کی دنیا کا امن خطرے میں ڈالنے کی دھمکی بھارتی وزیر دفاع نے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا اشارہ دے دیا ایٹمی ہتھیار پہلے استعمال نہ کرنے کی پالیسی پر نظر سانی کر سکتے ہیں راج ناد سنگھ کی گیدر بھب کی بھارت کے اس عمل نے جنوبی اشارہ کے امن کو خطرے میں ڈال دیا کشمیریوں کی جزوجہد ازادی کو کسی صورت دبایا نہیں جا سکتا وزیر آزم نے مودی حکومت کو فاشسٹ قرار دے دیا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر امنان خان کا ٹویٹ کہا کوم جزوجہد ازادی میں متحد ہو تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے عالمی رہنماؤں سے رابطے تیز پیروہ اور زمہوریہ ڈومینیکن کے ہم منصبوں کو ٹیلی فون مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال پر تبادلائے خیال جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ کو بھی ٹیلی فون کشمیر میں انسان حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا نون لیگ نے مسئلہ کشمیر پر حکومت کی سنجیدگی پر سوالات اٹھا دیئے احسن اقبال بولے کشمیر پر سیکیورٹی کاؤنسل کا اہم اجلاس ہو رہا ہے وزیر خارجہ کو سیکیورٹی اجلاس میں ہونا چاہیے تھا قوم کا ایک اور سپوت پرس کیا دائیگی کے دوران شہید سپاہی محمد شیراز نے بٹل سیکٹر پر جام شہادت نوش کیا گزشتہ روز بھارتی پائرنگ سے شہید ہونے والے سلی جوانوں کی مظفر آباد میں نماز جنازہ ادا لائن اوف کنٹول پر اشتیال انگیزی بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا احتجاج وزیر اعظم امران خان کی بھارتی فوج کی فائنگ کی مضمت پاک فوج کے شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا مقبوضہ کشمیر میں باروے روز بھی لوک ٹاؤن بادی میں کرفیو بھر قرار انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس موطل علی گیلانی اور میروائز عمر سمیت نو سو سے زائد سیاسی رہنما زیرے ہی راست کشمیریوں کو نماز جمعہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی کشمیریوں کے لیے دعا مانگنا بھی جرم بن گیا دعا مانگنے پر ایمیل اے وارستان کو نظر بند کر دیا گیا وارست پتھان کو ممبئی کے علاقے مدھنبورہ کی مسجد سے حراست نے لیا گیا وارست پتھان آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما ہے بھارت کشمیر میں انسان حقوق کی خلاف ورزی بند کریں ٹیکسلہ میں سکھ برادری کا بھارتی جاریت کے خلاف احتجاج سکھ مظاہرین کی بھارت کے خلاف شدید نارے بات کوئٹا پھر دہشت گردی کا نشانہ بن گیا کشلہ کلی وزیر آباد کی مسجد میں دھماکہ چار افراد شہید سترہ زخمی دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا سیبل اسپطال کوئٹا اور دیگر اسپطالوں میں ایمرجنسی نافس سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن شروع کر دیا سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی چھے سو چونسٹ پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس اتھائیس ہزار سا سو چونسٹ پوائنٹس کی سدہ پر آ گیا سرمایہ کاروں کے اربو روپے ڈھوک گئے انٹر بینک میں ڈالر اکاون پیسے مہنگا ایک سو اٹھاون روپے پچان میں پیسے کا ہو گیا سونے کا بھی نیا ریکارٹ پیتو اللہ کیمت اٹھاسی ہزار چار سو روپے ہو گئے ایک سال میں تمام قومی کامیابیوں کو بدترین ناکامیوں میں بدل دیا عمران صاحب اب تمام مضامین میں فیل ہیں حکومت کا ایک سال مکمل ہونے پر مریم اورنگزیب کا تفسرہ کہتی ہیں عمران صاحب اٹھار آگست کو اپنی نالائکی اور نا اہلی پر جھوٹ کا عالمی ریکارٹ بنائیں گے سابق صدر آصف علی زرداری اڈیالا جیل منتقل آصف زرداری کو میاں نواز شریف فالے کبرے میں رکھا جائے گا بی کلاس مل گئی گھر کا کھانا ذاتی کپڑے پہن سکیں گے سابق صدر کا ذاتی سامان جیل منتقل کر دیا گیا جسٹرز کازی پائیس اکیسہ کے خلاف صدارتی ریفرنس کا معاملہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے صدارتی ریفرنس کے خلاف آئینی درخواست دائر کر دی درخواست آدھ کر ایک سو چوراسی تین کے پہت سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے راول پنڈی میں پینتالیس لڑکیوں سے زیادتی کے الزام میں میاں بیوی گرفتار ملزم اپنی بیوی کے ذریعے کم عمر لڑکیوں کو ورغلا کر زیادتی کا نشانہ بناتا تھا لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم کشگوار تھڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اگلے بہتر گھنٹوں میں پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ کراچی میں آج بھونڈ آبادی کا امکان اسرائیل اور سعودی عرب ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں سعودی عرب اسرائیل سے قدرتی گیس خریدنے کے لیے بات چیز کر رہا ہے سعودیہ کو گیس پائپ لائن کے ذریعے اسرائیلی شہر سے ملائے جائے گا نیو عرب اخبار کا دعویٰ کریکٹر حسن علی کا 20 اگست کو دبائی میں بھارتی لڑکی سے نکا حسن علی نے پی سی بی سے ایک ہفتے کی چھٹی مانگ لی شاداب خان کی بھی شرکت قائم کان حسن علی 26 یا ستائے سگست کو کیمپ جوائن کریں گے اور اپنی سرو سے دنیا میں پہچان بنانے والے استاد نشرف فتیلی خان کو ہم سے بچھڑے باعث پر افید گئے قوالی سے شہرت کی بلنگیوں کو چھوا ہم نے بھی نام کمایا عالمی طاقتیں مسئلہ کشمیر پہ انصاف کر پائیں گی یا نہیں پانچ دہائیوں بعد کشمیر پہ سلامتی کاؤنسل کا ازلاس ایک گھنٹے بعد ہوگا خصوصی ازلاس پاکستان اور چین کی درخواست پر بلائے گیا ہے کشمیر کا معاملہ خصوصی طور پر زیر غور آئے گا عالمی چیف سے صدر آزاد کشمیر مسود خان کی ملاقات مقبوضہ کشمیر اور الو سی کی صورتحال پر تبادلہ خیال عالمی چیف کی کشمیر خوض اور کشمیری عوام کی مکمل حمایت کی یقین دہانی بھارت کی دنیا کا امن خطرے میں ڈالنے کی دھمپی بھارتی وزیر دفاع نے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا اشارہ دے دیا ایٹمی ہتھیار پہلے استعمال نہ کرنے کی پالیسی پر نظر سانی کر سکتے ہیں راج ناد سنگھ کی گی دربھب کی بھارت کے اس عمل نے جنوبی اشعہ کے امن کو خطرے میں ڈال دیا کشمیریوں کی جزوجہد اعزادی کو کسی صورت دبایا نہیں جا سکتا وزیر آزم نے مودی حکومت کو فاشسٹ قرار دے دیا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر امنان خان کا ٹویٹ کہا قوم جزوجہد اعزادی میں متحد ہو تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے عالمی رہنماؤں سے رابطے تیز پیروہ اور زمہوریہ ڈومینیکن کے ہم منصبوں کو ٹیلی فون مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ اخیار جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ کو بھی ٹیلی فون کشمیر میں انسان حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا نون لیگ نے مسئلہ کشمیر پر حکومت کی سنجیدگی پر سوالات اٹھا دیئے احسن اقبال بولے کشمیر پر سیکیورٹی کاؤنسل کا اہم اجلاس ہو رہا ہے وزیر خارجہ کو سیکیورٹی اجلاس میں ہونا چاہیے تھا قوم کا ایک اور سپوت پرس کیا دائیگی کے دوران شہید سپاہی محمد شیراز نے بٹل سیکٹر پر جام شہادت نوش کیا گزشتہ روز بھارتی فائلنگ سے شہید ہونے والے سنی جوانوں کی مظفر آباد میں نماز جنازہ ادا لائن آف کنٹرول پر شیال انگیزی بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا احتجاج وزیر اعظم عمران خان کی بھارتی فائلنگ کی مضمت پاک فوج کے شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا مقبوضہ کشمیر میں باروے روز بھی لوکڈاؤن بادی میں کرفیو برقرار انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سرویس موطل علی گیرانی اور میروائز عمر سمیت نو سو سے زائد سیاسی رہنما زیرے ہی راکھت کشمیریوں کو نماز جمعہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی کشمیریوں کے لیے دعا مانگنا بھی جرم بن گیا دعا مانگنے پر ایمیل اے وارستان کو نظر بند کر دیا گیا وارست پتھان کو ممبئی کے علاقے مدھنبورہ کی مسجد سے حراست نے لیا گیا وارست پتھان آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما ہے